بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین ایک پرانا محاورہ ہے کہ آپ کے دوست کا جو دوست ہوتا ہے وہ آپ کا بھی دوست ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے دوست کا کوئی دشمن ہو تو وہ لازمی طور پر آپ کا دشمن بن جاتا ہے کیا ٹرمپ کے بعد اب اس کے دوستوں کی باری ہے یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے اسی طرح کس کس کو نشانہ عبرت بنانے کی بات کی جا رہی ہے اور یہ بات کون کا رہا ہے وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر چائنہ ایک ایک کو باری باری چن رہا ہے جو نئے بلوک پوسٹ کرونا کے بعد بن رہے ہیں ممالک کے ان کا مستقبل کیا ہے یہ صدی کس ملک کے نام جا رہی ہے اور کون کون سے ملک تنزلی کی طرف جا رہے ہیں ان سب سوالات کا آہاتہ آج کی ویڈیو میں کرتے ہیں پوری ویڈیو دیکھیں اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں کومنٹس کی صورت میں یا آپ نے کسی صورت میں بھی آپ یہ ضرور بتائیں کہ آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں ایک دنیا کرونا سے پہلے کی تھی اور ایک دنیا کرونا کے بعد کی ہے اگر آپ دسمبر 2019 سے پہلے کی دنیا دیکھیں تو اس میں اور آج دسمبر 2020 کی دنیا میں زمین آسمان کا فرق ہے جو کل تک سلطان تھے وہ آج نہیں ہیں جب کرونا پھیلا تو سب سے پہلے ساری دنیا کی انگلیاں چین کی طرف اٹھ گئیں چین کے لوگوں کے ساتھ ایک عجیب و غریب قسم کا برتاؤ شروع ہو گیا ان لوگوں کو ریسٹرانٹ میں گھسنے نہیں دیا جاتا تھا ان کی شکل دیکھ کر اوبر والے اور یہ رائیڈ شیئر کی جو کمپنیاں ہیں گاڑی ہیں ان کو سوار نہیں کرتی تھی چائنا ٹاؤن جو ملبن میں ہے یہاں پر بھی بلکل ایک سناٹا چھا گیا تھا بلکل ڈیڈ کوائٹ اس دوران کچھ ملک کچھ لوگ چائنا کے ساتھ کھڑے ہوئے انہوں نے اس مشکل میں ان کا ساتھ دیا لیکن کچھ لوگ اور کچھ ملک خصوصی طور پر اس مشکل گھڑی میں چائنا کو دبانے کی کوشش کرتے رہے اسے دیوار سے لگانے کی کوشش کرتے رہے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی لیکن پھر وقت کا پئیہ گھوما اور کچھ مہینوں کے اندر اندر سب کچھ بدل گیا اور پھر وہی چین تھا اور وہی دنیا لیکن اس دفعہ چین دنیا کا نیا سلطان بن کر سم نے آ گیا اور اب یہ بات سم نے آ گیا ہے کہ چین اس صدی کا نیا ورلڈ آرڈر ہے اس کے ساتھ دوست جو ہے وہ فائدے میں اور اس کے ساتھ جو دشمن ہیں وہ ڈیفنیلی نقصان مرے گی ڈاللڈ شنپ نے اپنی الیکشن کمپین کا رخ عام طور پر سخت پالیسیاں جیسے مسلمان ممالک کی مسلم امیگریشن کی نوکریوں کی اسلحہ بیچنا اور ان چیزوں پر ڈرکتے دیں پین کا ایک ہی مقصد تھا وہ تھے انٹی چائنا اس کا نتیجہ امریکہ کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی حاضر صدر الیکشن ہارج ہے سپیشل ان کی دو سٹیٹس ایرزونا اور اوہائو میں جو جیتے وہ الیکشن ہارج ہے یہ کبھی نہ ہوتا اور نہ کسی نے دیکھا سنا دا کہ ان علاقوں میں جہاں پر کبھی گولی نہیں چلی دنیا میں وہاں پر چین نے بنا لڑے علاقے ہندوستان سے چھین لیے پھر ہم نے دیکھا کہ چین کی معیشت بھی ریکارڈ طور پر ترقی کر گی جو غیر ملکی کمپنیاں چائنا میں موجود تھیں لیکن ان کی ملکیت چین کے سپورٹ کر کے وہاں سے نکل گی اب اس ساری صورتحال میں ڈانلڈ ٹرمپ نے وائرس پھیلانے کی انویسٹیگیشن پر سارا زور رکھا اور ٹرمپ کے ساتھ ساتھ اس کے جو دوست تھے وہ بھی ہم آواز ہو گئے ان میں سب سے اونچی آواز جو تھی وہ آسٹریلیا اور اس کے بعد انڈیا کی تھی بعد میں دیگر ممالک بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے اب پاکستان، ایران، ترکی، روس وغیرہ یہ تو ایک سائٹ پر چائنا کے ساتھ کھڑے تھے لیکن دنیا یقینی طور پر دو حصوں میں بٹ گئی اور جب یہ گرد ذرا تھمی تو چین نے پھر ایک ایک کر کے ان سب ممالک سے حساب کتاب برابر شروع کر دیا ہے اور میں سب سے پہلے باری آپ کو یاد ہوگا ہندوستان کی آئی آپ نے دیکھا لداخ میں اور لی سی میں جو چین نے کیا وہ دنیا نے دیکھا اس کے بعد ایسی حضیمت ہندوستان کو اٹھانی پڑی کہ اب وہ بولی ووڈ کی فلمیں بلا کر ہی اپنا غصہ نکال سکتے اب اس کے بعد آسٹریلیا کی باری آگئی ہے آسٹریلیا اور چائنہ کے ساتھ سلک روڈ میں منصوبے میں پارٹنر تھا جسے وان بیلٹ وان روڈ انیشیٹیف یہ بلکل سی پیک کی طرح کا منصوبہ تھا اور یہ ڈیل وان پوائنٹ فائف ٹریلین ڈالرز کی تھی خربو جی سے کہتے ہیں رپورٹ کا منصوبہ تھا کہ جس سے چین اور آسٹریلیا روڈ لنک ہو جاتی ان کی شپ لنک ہو جاتی ایک سو اٹھتیس ملکوں سے ہوتا ہوا یہ ایک سونے کی چڑیا والا منصوبہ تھا جو کہ اب شاید نہ ہو سکی اور یہی نہیں چین کی آسٹریلیا کی جو ایکانومی ہے اس میں ایک بہت بڑی کنٹریبوشن ہے ارب ڈالر سالانہ صرف چین کے جو ٹورسٹ ہیں وہ لاتے ہیں دو لاکھ ساٹھ ہزار سٹوڈنٹ پانچ ارب ڈالر ان میں سے ٹوٹل جو ہے وہ تین ارب ڈالر ان کی ہوتے ہیں چائنیز کی مہنگی گاڑیاں رہائش ایکانومی میں جو پیسہ وہ لگاتے ہیں اس کا حساب کتاب اللہ گئے گائے کا گوشت اور گندم فوڈ وائن یہ ساری چیزیں سپلائی کی جاتے تھیں چین آسٹریلیا کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر تھا دوزار انیس میں دو سو باون ارب ڈالر کی تجارت ہی اور اس کا اندازہ اب اس بات سے لگائیں کیونکہ جو دوسرا بڑا پارٹنر جاپان ہے وہ اٹھاسی ارب ڈالر کے قریب ہے اب آسٹریلیا اور چائنہ کی جو تعلقات ہیں وہ تاریخ کے بدترین لیول پر آ چکے ہیں چین کی جو منسٹری او ایڈیوکیشن نے انہوں نے جو ان کے طلبہ کے ایجنٹس ہیں جو ان کو بھیجتے ہیں انہیں بھی کہا کہ اب آپ ان کو انگلینڈ بجوائیں ایکسپورٹ پر جو ہے وہ پابندیاں الگ الگ گئیں آسٹریلین وزیراعظم کی چائنہ سے جو انہوں نے ابھی مافی کا مطالبہ کیا وہ جو چائنہ کے سپوکس پرسن نے ٹوٹر پر تصویر شیئر کی اس پر آسٹریلیا میں بڑا ہیوی قسم کا رییکشن آیا اس پر بھی چین نے الٹا آسٹریلیا سے مافی کا مطالبہ کر دیا ہونا دے چاہیے تھا کہ آسٹریلیا کو سمارٹ ہونا چاہیے تھا انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ اگر امریکہ ان کے کندے پر بندوق رکھ رہا ہے تو اسے وہ نہ رکھنے دیتے ہیں اور وہ بالکل بیک بینچرز کی طرح ان کا ساتھ دیتے ہیں اپنے مفاد کو پہلے رکھتے ہیں لیکن امریکہ نے انہیں استعمال کر لیا چین ہر معاملے میں امریکہ سے آگے نکلنا چاہتا ہے جیسے آپ دیکھیں ان کیوڈیجیٹل کرنسی ہو چاہے وہ دنیا بھر کے ساتھ روٹس ہوں چاہے وہ ایون میڈلیس کے ممالک ہوں امریکہ کا ہر دشمن چین کا دوست اور ہر دوست اب چین کا دشمن ہوگا چین ایک ایک کر کے سب کو سبق سکھانا چاہتا ہے آسٹریلین ایکانومی کو بھی بڑے دھچکے لگ رہے اس وقت وہ اس کو انڈیا جاپان کے ساتھ اور باقی ممالک کے ساتھ نان فری ٹیریف ٹریڈ ایریاز بنا کر کور کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ بہت مشکل لگ رہے کوئی ڈیفرنس بہت بڑا ہے اب جو نئے بلوگ پوسٹ کرونا کے بعد بنے ہیں ان میں انڈیا جاپان آسٹریلیا ہے جو اپنا سارا کام سے کم کر کے سروائف کرنا چاہتے ہیں جو کہ ان کا بنیادی حق ہے دوسری طرف ہاروارڈ یونیورسٹی کے انٹرنیشنل ریلیشن کی جو تھیوریسٹ ہیں سٹیفن وولٹ ان کا فورن پلیسی کے میکزین میں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں اور پھر ہم نے یہ دیکھ لیا کہ پاور کا جو شفت تھا وہ واقعی مغرب سے مشرف کی طرف ہو گیا ہے اب آپ دیکھیں کہ چین کی ایکانومی جو ہے وہ کرونا کے بعد دنیا کی سب سے بڑی ایکانومی جو ہے وہ بنتی نظر آ رہی ہے ساؤتھ چائنہ سی ہو یا لدا ہو کوئی کولڈ وار ہو تجارتی جنگ ہو سر جنگ ہو کوئی ٹیبل ٹاک ہو ہر محاص پر ہی آپ کو فرنٹ فوٹ پر کھیلتے ہیں نظر آتے ہیں اپنے تمام مخالفین کو نشانہ عبرت بنانے کے لیے بہت پرزم ہیں دوسری طرف چین کے دوستوں کے اگر آپ ساتھ دیکھیں تو سی پیک جیسے بڑے منصوبے گوادر پورٹ وغیرہ تربیتی مشکے کرنی کرونا میں ان سے نبتنے کے لیے مدد ان کی بیرونی سیکیورٹی پر باہم اتفاق اور تجارت کے معاہدی اب خاص طور پر جس طرح میڈل ایسٹ میں عراق کے ذریعے ان کی آمد ایک نیا باب ایک نیا چپٹر کھلنے جا رہے ہیں اس پر میں دیفنیٹلی ایک ویڈیو میں مزید تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا لیکن آنے والے دنوں میں کس طرح کی یہ بلوک بنیں گے اور آسٹریلیا انڈیا کے بعد اب کس ملک کی باری ہے وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ اس بلوک کا پاکستان پہ کیسے اثر ہوگا تو اس ویڈیو کو کانلی دیکھیں اپنے کومنٹس دیں فیڈبیک دیں شیئر کریں اور انشاءاللہ آگلی ویڈیو تک لئے اجازتیں